سہر وردی سلسلہ سہر وردیہ سہر وردیہ مشہور روحانی صلاح صلح میں سے ہے اس سلسلے کے پیروکار سہر وردی کہلاتے ہیں جو زیادہ تر ایران پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں اس سلسلے کے بانی حضرت شاہ بردین سہر وردی رحمت اللہ علیہ ہیں چشتیا سلسلے کے بعد ہندوستان میں سہر وردیہ سلسلہ آیا اس سلسلے کی بنیاد شیخ زیادہ دین ابو نجیب سہر وردی نے بغداد میں رکھی وہ امام ابو حامد الغزالی کے بھائی امام غزالی کے مورید تھے اور بغداد کی جامعہ نظامیہ میں شافعی فقہ پڑھاتے تھے ان کی باقیات میں صرف ایک کتاب عداب المردین پائی جاتی ہے لیکن شیخ الشویوخ شہاب الدین عمر ابو خفظ سہر وردی کو سلسلہ سہر وردیہ کے موسیس ثانی کی حیثت حاصل ہے ابن خلقان کے مطابق سولہ واسطوں سے آپ کا نصب خلیفہ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق سے مل جاتا ہے آپ پانچ سو پینتیس ہجری میں زنجان کی ایک قصبہ سہر وردیہ کے مطابق سہر وردیہ کے موجود ہیں اس طور سے ہم الحمدللہ شہر بینڈور سے سرزمین عراق کی مقدار شریف کی مقدس سرزمین پر ہم لوگ حادر ہوئے اور آج جس موزار پاک پہ ہماری زیارت ہو رہی ہیں وہ ہیں سید شیخ شہاب الدین عمر سخربردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہیں کہ چار سلسلے بہت مشہور ہیں خادری، چشتی، نقشبندی، سخربردی اور ان چار سلسلوں ہیں خادری سرکار اوسفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے اور چشتی سرکار خادیہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے اور جو سخربردی سلسلہ ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سخربردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم الحمدللہ حاستانے پر سرکار کی بارگاہ میں بلکہ ہم کیا حاضر ہوئے سرکار نے ہم کو بلالیا فضو میں اور آپ کو معلوم ہے تو قل مستان جو سخربردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتب بینگلور ہیں تو قل مستان شاہ صورو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے سلسلے سے وابستہ ہیں الحمدللہ تو ایسا بڑے دھرانے میں ہم حاضر ہوئے اور چوتھا نقشبندی تو ان چار سلسلوں میں جو سلسل وردیہ کی جو بنیاد ہیں وہ سرکار حضرت شاہ صحاب الدین عمر صلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سے سلسلے کا آبھاس ہوا کرم ہے مالکہ اللہ تعالیٰ عنہ تمام کو یہاں پر حاضری کا موقع نصیب فرمایا اور ہوا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کو ایسے مقدس بارگاہوں کے حاضری نصیب فرما آمین آمین مصدر پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شہری آرِ ایرم تاجدہ رے حرم نو بہارِ شفاعت پیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پی بے حدرود ہم غریبوں کے آقا پی بے حدرود ہم فخیروں کی سروت پیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان آمین آلے کا کرامت پیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا حسوس یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ تشریف اپلانا وقت بھی کتنا سوہانا یگمگا اٹھا زمانا حرگاتی تھی تارانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلام و السلام علیکہ سلام اللہ علیہ وسلم 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 خلیفہ شیخ رکم الدین ابو الفتح ملتانی ہیں جنہوں نے سلسلے کی تنظیم کے لیے بہت کوششیں کی سید جلال الدین سرخ بخاری کے خاندان میں پیدا ہونے والی زبطہ شخصیتوں میں سید احمد قبیر اور ان کے دو باکمال فرزندوں سید صدر الدین راجع قتال اور سید جلال الدین مغدوم جہانیاں جہاں گشت کا شمار ہوتا ہے بنگال میں سہروردی سلسلہ شیخ جلال الدین تبریزی کے ذریعے پہنچا آپ کی اور آپ کے خلیفہ شیخ علی بدعیونی کی محنت کی وجہ سے بنگال میں سہروردی سلسلے کی کافی ترویج و اشاعت ہوئی گجرات میں سہروردی سلسلے کی اشاعت مغدوم جہانیاں جہاں گشت کے مریدین اور خلفانے کی اس کے علاوہ آپ کے اہل خانہ اور خاندان کے افراد نے بھی احمد آباد اور گجرات کے دیگر علاقوں میں اپنی علمی اور عملی لیاقتوں کے بل پر اس سلسلے کی تمزیم کی اور اپنے مریدین اور دیگر عوام تک اس سلسلے کی فیض رسائی کی سید صدر الدین راجو قطال نے بزات خود سید ربان الدین قطب عالم کو گجرات کی ولایت سوپی اور انہیں تبلیغ دین کے واسطے گجرات بھیجا احمد شاہ بادشاہ نے یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کو یہاں سکونت اختیار کرنے کی خاطر بٹواں میں جاگیر آتا کی یہاں پر قطب عالم نے ایک بڑی خانکاہ کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کے لیے اپنے اور اپنے سلسلے کے فیض کے دروازے کھول دیئے آپ کے بعد آپ کے لائق فرزند شاہ عالم نے رسول آباد میں رہ کر اس کام کو آگے بڑھایا ہر دو حضرات نے اپنی علمی قابلیت کے ذریعے حالہ تصانیف اور اپنی عملی ریاضتوں اور مکاشفوں کے ذریعے عوام کو دین اسلام کا گرویدہ بنایا اپنی نگاہ پرتاثیر کے ذریعے عوام کو خواست میں تبدیل کر دیا لوگوں کو سلوک کی راہ میں عالی مرتبوں تک پہنچایا ان کے بعد شاہ بڑھا صاحب اور پیارن صاحب نے اپنے اسلاف کی روشنی پر چلتے ہوئے سلسلے کی خدمات انجام دیں قاضی نجم الدین، عبداللطیف دار الملک، قاضی محمود وغیرہ نے بھی سلسلہ سہروردیہ کی تنظیم اور اس کی ترویج و اشاعت میں کافی جد و جہد کی اپنے اثر اور فیض رسانی کے معاملہ میں سہروردیہ سلسلہ پنجاب اور سن تک ہی محدود رہا ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اس نے عام رواج نہ پایا لیکن شہرت کے اعتبار سے شیخ بہود دین زکریہ ملتانی، شیخ رکم الدین ملتانی اور مخدوم جہانیاں جہانکشت جیسے جید علماء اور اولیاء کی لیاقت اور ریاضت کا نور ان علاقوں تک محدود نہ رہا بلکہ ان کی روحانی شہرت ہندوستان کی حدود کو پار کر کے اسلامی ممالک تک پھیل گئی تصوف سراسر عدب ہے اور ہر مقام کے لیے عدب ہے جس نے عدب کا التزام کیا سو وہ بڑے لوگوں کے درجہ پر پہنچا اور جو اس سے محروم رہا وہ خدا سے محروم رہا اگرچہ اپنے آپ کو خدا کے نزدی خیال کرتا ہو اور بے عدب و مردود ہو اگرچہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہو فرمایا گیا ہے جو شخص عدب سے محروم رہا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے قیام مانا ہے یعنی وہ لوگوں سے سوال اسرار کے ساتھ نہیں کرتے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کی علوہ حمتی ان کو اپنی حاجتیں سوائے اپنے مولا کے دوسرے کے پاس لے جانے سے منع کرتی ہیں جعفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت میں کہا ہے کہ جب جہنم جوش میں آئے گی اور بھڑک اٹھے گی تو ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا اور اس سے کوئی شخص مستثنہ نہ ہوگا نہ عالی نہ عدنہ بجز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیونکہ آپ شفاعت کے مقام پر تشریف فرما ہوں گے اور امتی امتی کہیں گے کسی شخص کا نفس بغیر علت کے باقی نہیں رہے گا اس لیے وہ ربی ربی کہے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ محل حوادث علتوں سے خالی نہیں ہو سکتا آداب المریدین سہروردی سلسلے کی کنتہائی اہم کتاب ہے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کئی بار فرمایا لیکن ہر وقت جس کسی کے ہاتھ لگا اس نے اس کو واپس نہیں کیا سب سے آخری ترجمہ وہ ہے جس کو مولوی عطا حسین صاحب مرہوم نے شائع فرمایا ان کو اعتراف ہے کہ باوجود کوشش بلیغ کے کئی مقامات تسہی طلب رہ گئے ہیں مشایخین کرام کے پاس یہ کتاب بطور دستور العمل صوفیہ سمجھی جاتی ہے اور سلوک کے تمام ابواب کا اس میں ذکر ہے آداب المریدین کے مصنف کا نام عبدالقاہر کنیت ابو نجیب اور لغب زیاددین ہے کتاب المریدین کا طریقہ بیان یہ ہے کہ پہلے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے استدلال فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث کو پیش کرتے ہیں اور پھر اساتیر صوفیہ کے اقوال سے استفادہ و اشتہات کرتے ہیں در حقیقت یہ کتاب اس زمانے کے صوفیہ اکرام کے اعتقادات معاشرت اور سلوک اور اس کے آداب کا مرقع ہے اس کے متعلق سے معلوم ہوگا کہ چوتھویں اور پانچویں صدی حجری میں تصوف کا کیا مفہوم تھا اور صوفیہ کا طریقہ عمل کیا تھا اور مختلف طبقات کے ساتھ ان کا سلوک کس طرح کا تھا راہ طریقت کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے والوں کے لیے یہ کتاب دستور العمل ہی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی ملک اور طبقے کی کلچرل سٹڈی سے دلچسپی رکھتے ہیں یہ کتاب متعدد مواد کا خزانہ ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ اوزائی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں